اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لا بھائی کیچن کے ساتھ میں ہوں فوزیہ امید کرتی ہوں کہ سب بلکل شکتہ خیر خیریت سے ہوں گے آج بہت ہی مجددار ایسی بھی آپ سب کے لئے بنا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں میٹ شکرگندی اور شکرگندی جو آپ لوگ باہر سے پرچیس کرتے ہیں اور بہت ہی کم وہ ملتی ہے ہمیں پیسے ہم زیادہ دیتے ہیں چیز ہمیں کم ملتی ہے اس لئے میں سوچا آپ لوگوں کو گھر میں بنانا بتاؤں کہ کس طرح سی بنے گی اور آپ لوگ اسے ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آگی بڑھا ہی آسان میتھرڈ ہے اس کے لئے اور جس طرح آپ کو تمام ریسپیز میری اچھی لگتی ہیں اگر یہ ریسپی میری اچھی لگتی تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو اور مزیدہ ریسپی کی نوٹیفیکشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے تو چلیے چھٹ پٹسی شکرکندی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں شکرکندی ہم نے لینی ہے ایک سے ڈیڑھ کلو ہے یہ اور اس طرح سے بڑی والی شکرکندی دی جائے گا چھوٹی والی نہیں دی جائے گا کیونکہ بڑی جتنی ہوتی اتنی میتھی ہوتی ہے اور چھوٹی والی جو ہے وہ اکسار پھیکی آلو کی طرح نکل گیا آتی ہیں گھی ہم اس میں لیں گے 2 ٹیبل سپون کالا نمک بھی ہم ٹیسٹ کے مطابق لیں گے میں نے 1 ٹیبل سپون لیا ہے اور ایک ادھا تلی مولیں گے ہم سب سے پہلے سے طرح شکرکندی لے کے اور برش کے مدد سے اچھے سے ہم اسے آئلنگ کر لیں گے ساری اگر آپ کے پاس گھی نہیں ہے تو آپ آئل بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے ساری شکرکندی پر اس کو گریز کر دینا ہے اور ہم نے پین رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے سٹینڈ رکھیں اچھے سے وہ ہٹ اپ ہو جائے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں جی تو دیکھیں ہم نے ایک کڑھائی رکھی ہوئی تھی اور یہ بہت اچھے سے گرم ہے اس ٹیم اور ایسی ہی چاہیئے اور اس کے اندر ہم اس طرح سے شکرکندی کو رکھ دیں گے بہت اچھے سے آپ نے اس میں رکھنی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اسے کور کر دینا ہے سلو آنچ پہ ہم نے اس کو پکانا ہے آدھے گھنٹے تک پہلے میں اسے دیکھیں گے اچھے سے یہ کوک ہو جائے گی سٹک ڈال کے دیکھیں گے اگر یہ گل گئی ہوگی تو ہم اسے چینج کر کے اور پھر نکالیں گے لیکن میں آپ کو آدھے گھنٹے بعد دکھاؤں گی کہ یہ کس شیپ میں تو شکرکندیہ رکھے ہوئے ہمیں آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اب ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے ان کی مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ دن ہو گئی ہے اور اس میں ایک دفعہ میں نائف سے چک کر رہی ہوں تاکہ ایزی لی دیکھیں پتہ لگ جائے اور نائف بھی کتنے آرام سے دیکھیں اس کے اندر بھی جا رہی ہے اور آرام سے باہر آگئی اس کا مطلب یہ بلکل دن ہے میں اس کو نکالتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں گرم ہے اور اس طرح سے دیکھیں ہم نے اسے کٹ کر لینا ہے یہاں سے آپ پہلے اس کا ٹاپ ہٹا دیں اسے میں ایک اس طرح سیکنڈ پریٹ میں رکھیں اب آپ چاہیں تو اسی طرح سینٹر سے اس طرح گرم گرم اوپن کریں اور اس طرح سے آپ اس کے پیسز بنا لیجے یہ ایسے یہاں سے بھی اسی طرح اور یہ ایزی لی دیکھیں یہاں سے اسی طرح ایموو ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہو گرم بہت ہے ہاتھ نہیں لگ رہا ہے اس طرح دیکھیں آرام سے یہ ہٹ جائے گی اس پیسے اور یہ ہماری مزیدار چی شکرکندیاں تیار ہیں اس کے اوپر آپ نے اس طرح کھلا نمک اور یہ چاٹ مسالہ اس طرح سپرنکل کریں ساتھ ہی آپ اس کے اوپر ٹیسٹ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ ایڈ کریں مجھے اچھا لگتا ہے لیمن کا اس پی ہم یہ بھی ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور ڈال دیں تو یہ ہماری مزیدار سی ہومیٹ شکرکندی تیار ہے ہم نے دیکھئے شکرکندی صرف کر دیئے اور آپ کو بہت پسند آئے گی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کیسی لگی ہے آپ کو ہومیٹ شکرکندی اپنی دعاوں میں عید رکھئے گا نایریہ سی پی دوبارہ سے لے کر آئیں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا جب تک کے لئے لافظ موسیقی